اسلام علیکم جی آج کے جو بزنس وہ اتنا زبردست تھے کہ میرا اپنا کرنے کا بہت عرصے سے ارادہ تھا مگر کبھی سچویشنز یا انفرمیشن نہیں تھی مگر ابھی تو میرا دل کیا کہ میں اس بارے میں آپ لوگوں کو کوئی انفرمیشن نہیں دیا اور خود ہی فٹا فٹ سٹارٹ کر لوں مگر یہ تو اچھی بات نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا جو چیز بھی ہوگی جو چیز جو انفرمیشن مجھے چاہیے ہوگی وہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی تاکہ جو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں بزنس ان کا فائدہ ہو جائے آج کا بزنس ہے نمک کے حوالے سے لیکن نمک سادھ نمک نہیں یہ بزنس ہے ہیمالین پنک سالٹ کے حوالے سے بہت بڑی اپرچولیٹی ہے ویڈیو کو پورا سنیے گا اور ہم جا رہے ہیں لائف زوم کال پر اسلام علیکم کمر صاحب بہت شکریہ سر میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو اپنا مختصر تعریف کروا دیجئے میرا نام کمر مہدی ہے اور میں ایک آپ مجھے ہوبیست کہہ ستھیں پرندوں سے اور کانگانی سے درختوں سے مجھے لگاؤ ہے آپ مجھے تری ایکتویسٹ بھی کہہ ستھیں سر ہمارے ویڈیو کو ٹوپک ہے وہ ہے ہمالین سالٹ تو میں چاہوں گی کہ آپ نے کیونکہ بہت کام کیا ہے اور آپ کے سالٹ کوالٹی پورے پاکستان میں بہت اچھی مانی جاتی ہے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بزنس جو ہے وہ نئے لوگ کریں تو کیسے کریں آپ سجیسٹ کرتے ہیں نئے لوگوں کو اس بزنس میں آنے کے لیے کہ سالٹ خصوصاً ہمالین سالٹ کا بزنس نمک جو ہے وہ ایک بہت بہت بھی امپورٹنٹ اور وائٹل جو ہے ہمارے کچھنٹا تو نمک کو ہمیں بہت جتیات کے ساتھ تیار بھی کرنا چاہیے اور پھر نمک کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قدرت کی طرف مثلا دنیا کی جو دوسری بڑی جو کان ہے نمک وہ پاکستان میں ہے اور یہ کان دریافت ہوئی تھی سکندرِ آزم کے حملے کے دوران جب سکندرِ آزم کے گوڑے جو ہیں جب انہوں نے دریا پار کیا اور وہ وہاں ایک پہاڑ کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے گوڑے جو ہیں اوجا کے کچھ پتھروں کو چاٹ رہے ہیں تو جب انہوں نے غور کیا تو پھر انہیں پتہ لگا کہ یہ جو پتھر ہیں یہ دراصل نمک ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ سے ساڑھے تین سو برس پہلے سے پہلے اس کی دریافت ہوئی تھی خیوڑا کی ہمارے قدرتی نمک کی جس کون پنک سالٹ بھی کہتے ہیں خیوڑا سالٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بزنس انٹرپنیرشپ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں بزنس انٹرپنیرشپ وہ بہت ہی نہ ہونے کے پرابر ہے اور ہم لوگوں کو زیادہ تر مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو نوکری پر لٹنا چاہیے کام خود سے کام کرنا مشکل ہے اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ ہماری جو سرکاری مشینری ہے وہ اتنا ڈسکریج کرتی ہے اور اس میں اتنے ریگولیشنز ہیں اور اتنی سامسان کی تقریفیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اس میں بہت بیچھے رہتے ہیں اور نمک چونکہ ایک معاہدے کے تحت ہم کیونکہ یہ ہمارے پاس پایا جاتا تھا متحدہ انڈیا میں صرف کہ پاکستان میں رہ گیا تو ہم انڈیا کو دینے کے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ تھا ہم اس معاہدے کے تحت ان کو دے تھے اور انہوں نے ہمارے اس نمک کو نمالیا کے نام کے ساتھ جوڑ کے ہمیلین سالٹ کر کے پوری جنیا میں مشہور بھی کیا اور وہ اس سے کئی عرب روپے کی ایکسپورٹ پکتے تھے ہم سے وہ بہت ہی نومنل بلکہ نمک کی قیمت کم ہوتی تھی اور اس کا کراہ سے لے کے انڈیا تک جانے کا کرایا اس اصل نمک کی قیمت سے کئی بلنا زیادہ ہوتا تو وہ ہم سے ہماری چیز ہے وہ تقریباً فری لیتے تھے لیکن چونکہ وہ کام کرتے تھے اور محنت کرتے تھے اس کی پروڈک دیولپ کرتے تھے اس کو یعنی تیبل وردی بناتے تھے یعنی تاکہ کہ آپ اسے اپنی آنے کی ٹیبل کے اوپر بے خوف و خطر استعمال کر سکتے تو وہ سارے پروسیس جو ہیں وہ خود کرتے تھے اور اس ہی کی بنیاد پر اس نمک کو انڈین نمک سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں تو اب کچھ عرصے سے پاکستان کے کچھ لوگوں نے اس میں کام کرنا شروع کیا ہے اور جو آپ نے بات کچھ یہ ہاں بالکل ضرور ہمیں ہمارے لوگوں کو نمک کے بزنس میں ضرور آنا چاہیے اور ہماری جو لوکل ریکوارمنٹ ہے وہ بھی بہت بڑی ہے اور اس کے بعد ایکسپورٹ کی ریکوارمنٹ کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کوئی نوجوان کسی کام میں آنا چاہے تو یہ یعنی جو ہمارا قومی روئیہ ہے اسے ہمیں تھوڑا سا کنٹرول کرتا ہوں یعنی ہم شورٹ کٹ نہ دونے ہم پہلے اپنے جس چیز کا ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں پہلے ہم اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اس کی معلومات اکٹھی کریں اس کی جو منیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ دیکھیں کہ جو ہمارا پرسپیکٹیو باہر ہے ہم اپنے باہر کی ریکوارمنٹس پہ غور کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے یا جو ایک کھانے کی چیز کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ ہماری نظر میں سب سے پہلا ہونا چاہیے تو ہماری نظر میں سب سے پہلا ہونا چاہیے پھر اس کی پیکجنگ اپورٹنٹ نہیں ہے لیکن جو اس کی قولیٹی ہے یعنی جو نمک میں ٹیبل پہ چاہیے اب اس کے اندر اس کے اندر دو تین چیزوں کی میں آپ کو نشاندہ ہی کر دیتا ہوں بہت موٹی موٹی سی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نمک استعمال کریں اور اگر آپ کو اس میں سے مٹی کا ذائق آنے لگے آپ اس نمک کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح اگر آپ کو نمک میں سے کوئی اور کسی حامفل آدھے کی بھو آنے لگے یا ذائقے میں پرتائے تب بھی آپ اس کو استعمال نہیں کرتی وہ کیا ہوتا ہے ہم ابھی تک مائننگ کی جو پدین ترین طریقہ کار ہے ہم اس سے آگے نہیں نکلے دنیا لیزر سے کاٹتی ہے اور بلوکس کی صورت میں گرینائٹ نکال لیتی ہے گرینائٹ جو دنیا کا ایرے سے کے بعد سب سے سخت پتھر ہے اس کو وہ بلوکس کی صورت میں نکال لیتی ہے چکو اور بلوکس ہوتے ہیں کوئی پتھر ضائع نہیں ہوتا لیکن انفرچنیٹلی ہم ابھی تک بارود والی جو ٹکنالوجی ہے جو ایلفرڈ نوبل نے جو بارود حیات کر کے اندیا تھا وہ ہم سراف کرتے ہیں پتھر کے اندر اس کے اندر بارود پڑھتے ہیں فیتہ لگاتے ہیں اور دھماکہ کر دیتے ہیں اب وہ جو دھماکہ ہوتا ہے اور پتھر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ کے ساتھ بارود کے ریزیڈیوز موجود ہوتے ہیں اگر وہی والا نمب جو ہے بارود کے ریزیڈیوز والا نمب جو ہے وہ اگر آپ کے کھانے میں چلا جائے وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے اور آپ کا ٹیس تو ضرور خاند ہے اسی طرح جب نمب یہ رو ہے منرل ہے رو ہے پہاڑ ہے جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہے نہیں ہے یہ سارا کے سارا اگ جائسا ہے نمب لوگ کعیت سے آپ کو ریڈب نمب پر وائٹ ملتی ہے کعیت سے آپ برے console ملتی ہے آپ کو جب نمبنا میں subdiv cho produce بنا کینمنا بتا ہے یہ بہت ساری انڈسٹری ان kalianیا خارج بنانے پر你 ان مدیس طرح انجانوں میں محدود ہوتے ہیں بہت لوگ смотрите جس میں ڈائیز ہوتی ہے یعنی رنگ سازی ہوتی ہے وہاں ہمیں مختلف قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں نمک کا تغیاب استعمال ہوتا ہے اور اسٹیل میں تو اس کا یوز بہت زیادہ ہے اور بہت ساری چیزیں بنانے میں نمک استعمال ہوتا ہے اس کو جب ہم ایک پروسس سے گزارتے ہیں تو اس کو ہم سوڈا ایش کہتے ہیں اور سوڈا ایش جو ہے وہ ہماری اگین وہ ایک بڑا بیسک اور وائٹل جو ہماری بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے کیوڑا کی جو پان ہے اس کا آئی سی آئی جو ملکہ برطانیہ کی کمپیٹی اس نے یعنی پاکستان چھوڑنے سے پہلے یعنی انڈیا پاکستان پر چھوڑنے سے پہلے بہت لمبا سو سال کا اگریمنٹ پچاس سال کا کیا تھا جس کو بات مہنو نے رینیو پر آیا ہے وہ ہم سے یہاں سے نمک لے کے جاتے ہیں اور وہ اس کا سوڈا ایش بناتے ہیں پاکستان میں بھی ان کا ایک پلانٹ کا وہ اس کے علاوہ باہر بھی لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے اس کی مختلف پر آیا ہے اس میں سے جو دوسرے ایلیمنٹ ہیں ان کو علایدہ کرتے ہیں تو یہ ساری جو اس کی جو ایکنومک ہے یا جسے آپ اس کی پولیٹیکل ایکنومی کہلے ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ اس میں یہ جو کھانے کا نمک ہے یہ تو بس اٹھنے ہی ہیں جتنا آٹے میں نمک کرنا ہے اس میں سے آپ نے شروع کرنا ہے تو ایڈبل سالٹ کے لیے آپ کو اس کی کچھ چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا جس سے آپ پیور چیز نکال کے ایک ڈیپینڈبل ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ اپنے پروڈک جو ہے وہ آپ اپنے پروڈک جو ہے وہ آپ اپنے پروڈک کو دے سکیں اب اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے کہا تو آپ کو پہلے تو اس میں سے سارٹنگ کرنی پہتی ہے کہ آپ اس کو سارٹ کرتے ہیں جو آپ کے ایسے پیسیز ہیں جن کے اندر آپ کو ویزیبلی مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے آپ ان کو علایدہ کرتے ہیں پھر ایسے پیسیز ہیں جن کے ساتھ آپ کو باروت کے ٹریسز یا دماغے والی اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو اسے علایدہ کرنا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ میک شور کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی جو کنٹیمنیشن ہے وہ اس کے ساتھ نہ چلی جائے آپ کوئی واش کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد بھی اس میں کئی چیزیں ہیں مثلاً اس کے لیے جو پروسسسگیں کی کپنٹ ہے وہ بھی ٹھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ اسے مورمل چکی میں جیسے ہمارے نورمل چکی میں جیسے ہمارے نورمل چکییں لگی ہوتی ہیں اگر آپ اسے چکی میں پیسیں گی تو اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ پتھر سے رگڑ کانے کی وجہ سے اس میں کچھ نیوٹرنٹس آیا بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ جو پنک رکھنے کے لیے اور اس کی ساری افادیت کو بافی رکھنے کے لیے آپ کو اسے سپیشل ایکپنٹ کے ساتھ گرائنڈ کرنا پڑتا ہے جیسے ہم گرائنڈر کرتے ہیں یعنی آپ اسے چکی کی بجائے آپ گرائنڈر میں استعمال کرتے ہیں اور نمک کو گرائنڈ کرنے والا اور پارڈر کی چکل میں دینے والا جو ہے ایکپنٹ جو ہے وہ ڈیفنیٹلی عام ایکپنٹ سے زرہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکتے اس وقت تک آپ ایک اچھی پروڈک نہیں بنا سکتے سر یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کی باتوں سے مجھے لگا ہے کہ یہ اتنا آسانی جیسے بڑا ہائپ کریئٹ ہوئی تھی کہ جی آئی ٹیگ آگیا ہے اور آپ کے جو ہے سی پیک کے ثروہ اب نمک کی جو کام ہیں نمک کی ایکسپورٹ بہت آسان ہے اس کا مطلب اتنا آسان کام نہیں ہے یہ دیکھیں فینش پروڈک بیجنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جبکہ جو اگر آپ اس کو دیکھیں یعنی فینش پروڈک کی بجائے تو ہمارے ہاں سے نمک جاتا ہے جو ہائی شے بھی لے کے جاتی ہے اور بہت ساری کامنییں لے کے جاتی ہے جو ہمارا جاتا تھا وہ رو تھا اس کے ایکسپورٹ ہم کر رہتے ہیں اور دیفنیٹی اس کے اندر ہمیں وہ پریمیم پرائیس جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا اور پریمیم پرائیس کے نہ ملنے کی وجہ سے جو ہمارا جو اس میں پروفٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بہت مارجنال ہوتا ہے تو اب اگر ہمارے نئے لوگ اس کے اندر ہائیں گے اس کو پروسس کریں گے اس کی بات کو سمجھیں گے اس کی فیکن کو انٹرنیشنل لیول کے مطابق بنائیں گے وہ سارے رولز فالو کریں گے جو دنیا فوڈ اور اس یعنی میڈیسن سے ریلیٹڈ چیزوں کو جو اور دنیا نے سکینڈڈ بنائے نہیں جب ہم ان کو میٹ کریں گے تو دیفنیٹل ہمارے پاس ایکسپورٹ کا بھی بہت پوٹینچل ہے کیونکہ ہمارے پاس اوریجنل سور ہے دنیا جو بھی ازر بھی تر ملیان سالٹ میں نام بنا رہی ہے وہ اس کا اوریجنل سور سامن ہے لیکن چونکہ ہم پڑھنے لیکھنے پر تو بجو نہیں دیتے ہم ریسرچ نہیں کرتے ہم مینت سے ہی گھبراتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس پڑھا وٹچٹ کی بجے اور کام ہو جائے اور شورٹ کٹ اگر کوئی ڈھونڈ رہا ہے تو وہ پھر اس بزنس میں نہ آئے لیکن اگر وہ کوئی محنت کرنا چاہتا ہے اور اس کے اپنے ضمیر کے مطابق وہ کام کرنا ہے اور اس کے ضمیر نے اس کو یہ اجازت نہیں دی بھی کہ وہ کوئی ملاور چھتا ہے یا ایسا پروڈک جو سہت کے لیے ٹھیک نہ ہو وہ دے تو پھر اس کو ضرور آیا چاہیے سب سے پہلے پروسس میں ہوگا کہ اس کو جانا پڑے گا ڈیریکٹ کھیوڑا جی ان کو ہول سیل میں پہلے لینا پڑے گا اور اس کے لیے دیکھیں نا اگر آپ نے دو تین ٹرک نمک مانگا لیا ہے اور جب آپ نے اس میں سورٹنگ کی تو پتہ لگا کہ دو ٹرک نمک تو ٹھیک نکلا ہے لیکن ایک ٹرک ہے وہ طابق جو قولٹی ہے وہ ایڈیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس پھر اس کی سورٹنگی ہے کہ آپ اسے کہاں لے جائیں گے یعنی آپ کے پاس اون انڈیسٹیز میں یہاں پہ ایڈیبل سورٹنگی ہے آپ کو وہ چیزیں یا آپ کو یعنی ریکوارمنٹ نہیں ہے تو آپ کو پھر اس مارکیٹ کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ آپ کا جو سرپلس ہوگا یا جو آپ کا ویسٹ ہوگا وہ کہاں جائے گا اور اس میں تو اور بہت سارے کام ہیں جیسے اس کے لیمپ بنتے ہیں اس کے اورنمنٹلز بنتے ہیں اب اس کی ہاٹ پلیٹس بنتی ہیں یعنی آپ چولے کے اوپر نمک کی پلیٹ رکھتے ہیں اور نمک کی پلیٹ کے اوپر اپنا کھانا یعنی بارگی کیو ٹائپ وہ پک کرتے ہیں تو وہ دنیا میں بڑا ٹرینڈ ہے اور پاکستان سے وہ پلیٹس بن کے جاتی ہیں پھر پوری دنیا میں اب یہ کانسپٹ ہے کہ نمک کی جو تھی ہے اس کے جو فیوم لائن وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے یہ پیور کرتے ہیں آپ کو ڈیٹاکس کرتے ہیں جو نمک لائمپ بھر میں لگانے کا مقصد ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر بلب کی ہیٹ سے وہ اس کے فیوم اٹھتے ہیں جو فیوم اٹھتے ہیں وہ آپ کی ہوا کو صاف کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں اگر کوئی دمے کا مریض ہے تو آپ کے گھر میں دو تین لیمپ اگر سارا دن جلتے رہتے ہیں تو آپ اس نے بہت حد تک دمے کا اثر کیایا وہ آپ کو کم نظر آئے گا اسی طرح اب تریپی رومز بنتے ہیں ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک روم بنا کے دیا اسلام آباد نے ایک ٹاکٹر سار کا کلینک ہے اس کی بیسمنٹ میں بہت بڑا روم ہے جس کی چاروں دیواریں وہ نمک کی بنینی ہیں اور ان کے پیچھے ہم نے بلبن انسٹال کی ہیں جن کی ہیٹ سے وہ فیوم دیتے ہیں اور سینٹر میں بیٹنی کی جگہ بنائی ہیں تو لوگ وہاں آکے ریلاکس کرتے ہیں وہ سالٹ ٹیپی ان کے لیے ہیں تو پوری دنیا میں یہ کونسپٹ ہے ٹیپی رومز بنتے ہیں نمک کے اور یہ جو پھنک نمک ہے اس کی تو اس کی پوسیبلیٹیز بے شمار ہیں ٹھیک 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 کتنا سرمایہ میں لاسٹ کی طرف جا رہی ہوں تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو کتنا سرمایہ چاہیے اندازاً شروع کرنے کے لیے دیکھئے جو سرمایہ ہے وہ تو اس کی کام کرنے کے کئی طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ سارا کام خود کرنا چاہتے ہیں اس کی طریقے کی طریق ہے آپ کو بہت سارو اخراروں کی ضجیبت ہی ہے جیلے آپ کو وہ گرنڈیگ deconstruفphants آپ کو شاہیے آپ کو اس کا اس کی جو پہبل JIPS کی بنانے ہوتے ہیں اس کے لیے بعض در atmosphere پھر اس کو پھنک پھرنے کے لیے اور پھر آپ کو اس کے لیے بہت بڑیپس چاہیے جہاں آپ کا مال رکھوں کے حساب سے آکے رکھا جائے اور وہ اس طرح سے پڑا ہو کہ وہ ضائع نہ ہو اور پھر جب آپ اس کو پیکٹ پیکنگ فسیلٹی آپ کو چاہیے اگر آپ پورے پروسس میں خود انوال ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک پورشن ہے یعنی یہ ہے پروڈکشن کا یہ پروڈکشن کا ایک پورشن ہے اور دوسرے یہ دیپرنٹ کرتا ہے کہ آپ کی ٹارگٹ مارکی کیا ہے اگر آپ لاہور میں ایک خاص حصے کو فوکس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے حساب سے جگہ چاہیے اس کے حساب سے آپ کو سٹاکس چاہیے اس کے حساب سے آپ کو پیکٹنگ چاہیے لیکن اگر آپ اس کو بڑے پہمانے پر کرنا چاہتے ہیں تو پہتر تیفنیل کیا آپ کو اس کے لیے انویسمنٹ بھی ڈیفرنٹ کسام کی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے اس کو مارکٹ کرنا ہے پروڈک ڈیولپنٹ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے تو اگر آپ کی پیکنگ جو ہے وہ کہیں شیلف میں رکھی بھی اتنی دیدازیب ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے اٹھا لیں تو آدھا کام تو آپ کی پیکنگ مارکٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ کرتے ہیں پھر یہ کہ آپ کو پاس مارکٹ میں بیچنے کے لیے کیونکہ ہماری مارکٹ جو ہے وہ شاپ جو ہماری ڈیٹیل مارکٹ ہے وہ بے انتہا کریڈٹ اورینٹڈ تو اگر آپ نمبر آف شاپ جن پہ آپ اپنی چیزوں کو دسپلے کرتے ہیں تو آپ کتنا سامان فید دکان دے سکتے ہیں اور کتنی دکانوں کو دے سکتے ہیں تو یہ آپ کا لیول آف انویسمنٹ یہ اس کو ڈیٹرمنٹ کہتا ہے کہ اگر آپ نے لاہور میں دو سو دکانوں کو سامان دینا ہے اور ایک دکان کے اوپر پانچ ہزار پیٹا نمک جو ہے یا دس ہزار پیٹا نمک جو ہے چلا جاتا ہے دس ہزار دکیہ نمک دو سو دکانوں اگر آپ نے دینا ہے تو آپ ان دونوں کو ضرور دے کے پیسے نکال لیں کہ آپ کو کتنے پیسے سے تو پہلے مارکیٹ میں سامان ڈالنے گئے تو اس لیے یہ جو یہ فیزیبیلٹی ہے یہ ہر آدمی اپنے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جب تک پورے لاہور کو سپلائی نہیں کریں گے تو آپ بزنس نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود کتنے کمفرٹیبلی کتنے اس میں کر سکتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کو اس میں سے جو انکم ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے بزنس کو سسٹینبل بناتی ہے یا نہیں یعنی وہ جو سارا آپ میں کام کرنا ہے تو آپ اس میں کسی پہلے سے سالٹ پروسیسر کے ساتھ بھی رابتے میں رہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے دیار شدہ مال لے کے اپنی پیکنگ میں ڈال کے آپ مارکٹنگ کا کام کر لیں تو پھر آپ کی لیول آف انگرسمنٹ جو ہے وہ نسمت انکم ہو سکتے ہیں تو یہ جو لیول آف انگرسمنٹ ہے یہ تو بیسیکلی کہ آپ کی امبیشن آپ کے اپنے ارادوں سے دیکھرمن ہوگی کہ آپ کتنے بڑے لیول پر پر پرنا چاہتے ہیں اتنے بڑے لیول پر آپ کو ہو جائے ہوگی لیکن اگر آپ پروسیسر خود پرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو بیسیک ریکوارمنٹ ہے کہ بڑا یاد ہو جس میں آپ کا سمان لے کے رٹک جا سکے پھر آپ کے پاس لیول ہو جو سیلیکشن کر سکے پھر آپ کے پاس وہ گرینڈنگ اور واشنگ اور سارا اکپنٹ ہو اور اگر آپ اس کے کوئی اورنمنٹل پیس بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے لیمپس بنتے ہیں اس کے اورنمنٹل دیزائن بنتے ہیں تو پوری دنیا میں ان کی ایک الہذا مارکٹ ہے اور بہت بڑی مارکٹ ہے امریکہ میں یہ ٹرینڈ ہے کہ آلماسٹ ہر گھر میں ایک لیمپ ہوزر ہو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں یہ ائر پیوریفکیشن ہوتی رہے گا یا جو ان کا لیونگ روم ہے یا جو ان کا پیٹھ روم ہے اس کے اندر اسے چوب اس کی مارکٹ ہے اس کی مارکٹ تو بہت زر ہے اور پاکستان میں بھی اس کی بہت بڑی بات ہے آپ کا جو سورٹ ہے اس کا آرڈر ہم کیسے دے سکتے ہیں یعنی اگر میں نے مانگوانا ہو تو اس کا پروسیجر بتا دیجئے جب ان چاہاں ہوئے ٹرے ہمارے سورٹ جیسے دے سکتے ہیں جب ان چاہاں ہو گئے ٹرے ہمارے سورٹ آمارے سورٹ آرng یا وہ شکریہ ب ней vir هاتی ہے اگر آپ نے وہ دیکھیں چاہاں ہوں آپ کے سورٹ کو سورٹ خود پر آپ کو اس کے پر ٹرے سکتے ہیں جی ٹھیک ہے انتھا ہمارے سورٹ کھو جائے گئے ٹرے ہی رویوز پر ریویو دوں گی اس ورٹ کا بہت شکریہ سر آپ کی ٹائم دینے کا بہت شکریہ جی میرے ریسورسز بزنس کی ریکوائرمنٹ سے میچ نہیں کرتے تھے that's why I decided not to do this business